ہلو سٹوڈینٹ ساو ویلکم ٹو آور کلاس اے ایس ٹیکنک میک ارمائنڈ سارپ اور آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے ایس ٹیکنک پر انٹرنیٹ اینڈ ڈیپ ٹیکنلوجی کی اگلی کلاس میں میں راہل مصر آپ سبی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں تو کلاس لینے سے پہلے ویڈیو کو کرتو ایک دم سے سیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کلاس اپنی لیتے ہیں تو جو بھی سٹوڈینٹ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے جو پرانے ہیں وہ چینل کو بڑھانے کے لیے لوگوں میں ویڈیو کو سیر کرنے پچھلی کلاس میں کل اپنے سیکھا ٹیبل کیا ہوتی ہے ٹیبل کی ایٹیویٹ کیا ہوتے ہیں ان کا یوز کرنا اپنے سیکھا ٹیک ہے اور آج کی کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایک ہی بیپ پیج پر ہم کیسے دو یا دو سے زیادہ ڈاکیمنٹ اوپن کریں ٹیک ہے مطلب ایک بیپ پیج ہے اور اس پر ڈاکیمنٹ کھلیں ہمارے تین یا چار یا پانچ یا چھے جتنے آپ چاہو ٹیک ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فریمیگ کہتے ہیں فریمیگ question exam میں کئی بار پوچھا گیا ہے how to create how to create frame how to create frame in html document html کی ڈاکیمنٹ میں ہم frame کیسے بنا سکتے ہیں how to create frame ٹیک ہے تو ایک html کا ڈاکیمنٹ ہے اس پہ بہت سارے ہمیں کیا بنانے ہیں frame بنانے ہے تو وہ frame آپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹیک ہے وہ frame ہم کیسے بنا سکتے ہیں ٹیک ہے تو ان کو بنانا اپن کو سیکھنا ہے کہ frame کو کیسے بنایا جاتا ہے تو frame کا use کر کے ٹیک ہے جب کبھی بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک back page پر دو یا دو سے ادھک جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے back page پر دو یا دو سے ادھک ڈاکیمنٹ ایک ساتھ open ہو ٹیک ہے جب بھی ہم چاہیں کہ ہمارے back page پر ایک ساتھ دو یا دو سے ادھک ڈاکیمنٹ اوپن ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے frame بنانے ہوتے ہیں اور ہر ایک ڈاکیمنٹ ایک frame کہلاتا ہے کیا جائے لاتا ہے ہر ایک ڈاکیمنٹ ایک frame بنانے کے لیے ہم ایک attribute کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو فریم سیٹ کا یوز کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک فریم بنا سکتے ہیں ایک بیپ پیج پہ دو یا دو سے ادھیک ایلیمنٹ دو یا دو سے ادھیک ایسٹی ایمل دوکیمنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کس کا یوز کر کے فریم سیٹ کا یوز کر کے فریم سیٹ کا یوز کرنے کے بعد اس کے دو ایٹی بیوٹ ہوتے ہیں فریم سیٹ کے کتنے ایٹی بیوٹ ہوتے ہیں دو ایٹی بیوٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کالس ایک ہوتا ہے روز جیسا کی نام سے سمجھ میں آرہا ہوگا کالس اسٹینڈ فور کولمز مطلب کولم اسٹینڈ کرتا ہے کس کے لیے استمبھ کے لیے اور رو اسٹینڈ کرتا ہے کس کے لیے پنگتیوں کے لیے ارثات کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے it means that کی یدی ہم اپنے frame set میں جو html ڈاکیمنٹ اوپن کر رہے ہیں وہ html ڈاکیمنٹ ہمیں کولم وائز دکھیں گے کی رو وائز دکھیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم کالس اور روز کا یوز کرتے ہیں یدی ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے لکھا frame set ہم نے لکھا frame set اور frame set لکھنے کے بعد میں نے اس کے اندر لکھ دیا کیا ڈاک کالس ایککول ٹو ٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ ٹھرٹی پرسینٹ سٹار ٹوٹی پرسینٹ 30% اور 40% اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فریم سیٹ میں اگر ہم نے لکھا فریم سیٹ کال سیکول تو 30% 40% اور پھر بیچ میں ہم فریم دالیں گے اور وہاں پہ لگ دیں گے فریم سیٹ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم جو بھی ہٹی ایم ایل کے ڈاکیومنٹ يوز کر رہے ہیں وہ ہمارے کیسے پردرسط حوں گے وہ ہمارے کولم میں پردرسط حوں گے کسے پردرسط ہوں گے وہ ہمیں کولم میں پردرسط ہوں گے اور کولم میں بھی کس پرکار سے پردرسط ہوں گے کولم میں ہمیں جو ہمارا پیج ہوگا اس پیج کی کہ 30% ہissے میں پہلا آہ ڈاکی مل ڈاکیمل ڈاکیمنٹ اور ڈوسری پرسنٹ سے میں دوسرا ڈانی ڈاکیمنٹ پر سی تک ہوگا ہلو 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 ہاں رون ہاں کلاس ہاں ہاں کلاس لے رہا ہے شا کائک لے ہاں 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 کائک ہاں 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 مطلب ہم نے جو بھی فریم سید میں اپنے ایسے درسط ہوں گے پہلا پھلا اگر یہ ہی چیز ہم ایسے ہم ایسے ہم نے لکھا فریم سیٹ frame set rows is equal to 10% 40% and 50% اور یہاں frame ڈالیں گے ہم اور slash لگائیں گے frame set تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو تین document ہے وہ ہمارے کس میں پردرست ہوں گے row میں پردرست ہوں گے پہلا جو ہے وہ back page کے 10% حصے میں رہے گا دوسرا document web page کے 40% حصے میں رہے گا اور تیسرا document جو ہے وہ web page کے 50% حصے میں رہے گا تو بس سمجھ میں آئی کیوں clear تو frame set کے اندر ہم دو attribute کا use کر سکتے ہیں ایک row اور ایک column row کا use کرتے ہیں row میں اپنے html کے document کو ڈالنے کے لیے اور column میں use کرتے ہیں ہم column کے documents کو ڈالنے کے لیے جوا سمجھے ہیں آدم پکا تو سر frame set تو ہم نے use کر لیے لیکن اس میں html کا نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا کیا آ گیا نا تو اب frame set تو ہم نے use کر لیا سر ٹھیک ہے frame set بنا لیا ٹھیک اس کے لیکن اندر ابھی آپ نے ہم نے یہ تو بتایا نہیں کہ ہم html کا document کیسے ڈالیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ اگر suppose that ہم نے ایسے لکھا کیا لکھا ہم نے لکھا frame set row میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے is equal to star 40% 20% and slash frame set یہ لکھا سپوز کرو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے ہم نے کیا لکھا frame set rows یہاں لکھا star اور پھر لکھا 40% اور پھر لکھا 20% مطلب total کتنے row بنے ہیں ہمارے 3 row بنے ہیں ٹھیک ہے تو 3 row جو بنے گے ہمارے ان میں جو تیسرا والا رو ہوگا وہ 20% اس سے میں آئے گا دوسرا والا جو row ہے وہ ہمارا 40% اس سے میں آئے گا اور جو تیسرا والا ہے مطلب جو پہلا والا ہے وہ بچا ہوا جتنا ہوگا وہ پورا پہلا والا star اگر لگایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ باقی دو جس میں آ رہے ہیں جتنے میں جو بچا ہوا اس سے ہوگا وہ پورا star میں چلا جائے گا کلیر اوکے کوئی دکت یہاں تک ٹھیک تو یہ ہوئے آپ کے frame set کے element آئیس بات سمجھ میں کی نہیں آئی ٹھیک ہے کلیر star مطلب کیا ہوتا ہے بچا ہوا حصہ بچا ہوا بھاگ ٹھیک star کا مطلب بچا ہوا ٹھیک ہے کلیر تو اتنی چیزیں اپنے کیا کرنی کلیر کرنی اب اپن کو کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اب اپن کو اس میں html کو add کرنا ہے کس کو add کرنا ہے html کے document کو add کرنا ہے ٹھیک ہے چلو document کو add کرتے ہیں document کیسے add کیا جاتا ہے تو frame set مطلب frame کا set بنا دیا اب اس کے اندر ہمیں ڈالنا کیا ہے html document اور میں نے بولا تھا ہر ایک html document کیا کہلاتا ہے frame کہلائے گا ہر ایک html document frame کہلائے گا تو frame set کے اندر frame کو set کرنے کے لیے frame set کے اندر ایک frame کو ڈالنے کے لیے ایک html document کو insert کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے element کا use کرتے ہیں and the name of that element is frame element کہ کہتے ہیں اس کو frame element تو کیسے کریں گے سر ہم نے بولا یہاں پہ ہم لے frame set کیا لکھیں گے frame set اور frame set لکھا frame set لکھنے کے بار row میں لکھنا ہے column میں لکھنا ہے وہ لکھو گے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے یا تو آپ row لکھو گے either یا row لکھو گے یا پھر آپ کیا لکھو گے اور column لکھو گے جو بھی آپ کی مرجی ٹھیک ہے calls لکھیں گے calls equal to پھر یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے اس کی values لکھیں گے کتنے column بنانے آپ اس کی گھڑنا کر لو جتنے column بنانے دو بنانے تین بنانے کتنے پرسنٹ میں چاہیے جتنے پرسنٹ ہوں گے اتنے column بن جائیں جب یہ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے frame کیا لکھیں گے frame 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 کے اندر ہم کیا لکھیں گے src frame کے اندر کیا لکھیں گے src src مطلب کیا ہوتا ہے image میں لکھتے src 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 html document ka url html document ka url url کے بعد slas میں ہم لکھیں گے html document ka naam html document کتھ کتھ سے html document بنا رہے ہے کب سے نہیں آ آ سرو سے پڑھ رہا ہے کی نہیں تو اس میں جو بناتے ہیں نوٹ پیٹ پہ وہی تو ہوتا ہے جو اپنے نوٹ پیٹ پہ ٹیکس ایڈیٹ اپنے جو لکھتے ہیں ہیڈ ٹائٹل سلیز ہیڈ اور پھر باڈی ٹیک پھر اس کے اندر جو بھی لکھتے ہیں پھر باڈی بند کر دیتے ہیں اس کو ڈوٹ ایسٹی ایمیل لگا کے سیو کر لیتے تو وہ جو فائل بن جاتی وہ فائل کہلاتی ہے ایسٹی ایمیل ڈاکیم ڈوٹ ایسٹی ایمیل ڈاکیمنٹ کا یو آرل لکھیں گے سلیز ایسٹی ایمیل ڈاکیمنٹ کا نام لکھیں گے اور نام کے ساتھ ہم کونسی ایکسٹینسل یوز کرتے ہیں ڈوٹ ایچ ٹی ایمیل ایکسٹینسل لگائیں گے اور اس کو کر دیں گے کلوز بتاؤ باس سمجھ میں آئی کی نہیں آئی بلکل ٹیک ہے تو یہ ہو گئی اس کو فریم کو کیا ہے جو ہمارا فریم ہوتا ہے وہ ایک ایمپٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹیک ہے یہ ہو گئے آپ کا اور اس پیس دے کے اس میں ہم کیا لگا دیتے ہیں سلیز لگا دے جس سے کی ہمارے ایسٹی ایمیل ڈاکیمنٹ کے بیچ میں ہلکا سا کیا جائے گے پا جائے ٹیک ہے اس کے بعد اور اگر آپ کو فریم جوڑنے ہے تو جوڑتے جاؤ ٹیک ہے اور اسی پرکار سے جتنے بھی آپ کو فریم جوڑنے ہے وہ جوڑتے جائیں گے اور لاسٹ میں جا کے ہم کیا کر دیں گے پر کرile اتی Burgess فریم سیکھ مستئر کیا کڑ دیں گے سبٹ کر دیں گے ٹیک ہے اس پرکار سے ہمارا کیا بن جاتا ہے فریم بن جاتا ہے بتاؤ بس مجھ میں آئی کسی اس پرکار سے ہمارے کیا بن جاتے ہیں کے فرم بن جاتے ہیں ٹھیک ہے فرم بن جادتا ہے اور اس کے اندر ہمارے ہمارے awayった będzie زیادہ آتا ہے ایک تیمیز دوکیومنٹ میں فرم کو کیسے insert کیا جاتا ہے فرم کیسے بنایا جاتا ہے تو ہم بلیں گے ویویکی دوکیومنٹ میں دو یا ایک اکیویب پیج میں دو یا دو سے زیادہ ایک ساتھ اوپن کرنے کے لیے ایک ساتھ بناتے ہیں یا فرم بناتے ہیں اس میں ہر ایک ساتھ ایمل دوکیومنٹ کیا کہلاتا ہے اس میں ہم جو فرم ہوتے ہیں ان کو یا تو هوریجونٹلی مطلب پنگتھیوں میں یا پھر اسطنبھوں میں یاپیا میں یا کولمز میں لکھتے ہیں ٦ína ہے فریم سیٹ کو insert کرنے کے لیے فریم کو insert کرنے کے لیے یا فریم بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فریم سیٹ ailیمنٹ کا uses کرتے ہیں فریم سیٹ ailیمنٹ ایک ایک container elements ہوتا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہے اس فریم سیٹ ailیمنٹ کا use کرتے ہیں جب ٹی تو جو بھی ہمارے فریم ہوتے ہیں وہ frame set کے اندر کیا ہو جاتے ہیں set ہو جاتے ہیں frame set element جو ہوتا ہے اس کے دو attribute ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے calls ایک ہوتا ہے rows calls مطلب اگر ہمیں اپنے frame کو column wise لکھنا ہے تو calls کا use کریں گے row by لکھنا ہے تو rows کا use کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم calls equal to double a meter کاما میں ہم اس کی value دیتے ہیں جو value ہوتی ہے وہ backpage کا کتنا percent حصہ آپ ایک particular html document کو دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ decide کرنے کے لیے تو جو آپ کی value ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے percentage میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے لکھا row equal to 10% 20% 30% اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 3 html document insert کرنے ہیں جس میں پہلا document آپ کا 10% حصہ میں دیکھے گا web page کے دوسرا document ہمارا 20% حصہ میں دیکھے گا اور تیسرا document ہمارا 30% حصہ میں دیکھے گا باقی حصہ ہمارا کھالی رہے گا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اپنے اس میں decide کریں گے اور اس کے بعد star کی بھی property بتانا کہ اگر ہمارا star آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 2-3 column بنا رہے ہیں پہلا column ہم نے لکھ دی ہے 30% کا ہے دوسرا column ہم نے 40% کا ہے تو باقی جو تیسرا column ہوگا وہ star ہے تو star مطلب 30-40 ہو گیا 70% بچا ہوا حصہ کتنا ہے 30% تو وہ آپ کو کس کو مل جائے گا star والے column کو مل جائے گا clear یا نہیں ٹھیک پھر اس میں ہم کہیں گے کہ frame کو insert کیسے کیا جاتا ہے ابھی تو frame set بنا ٹھیک ہے لیکن frame set میں ہمیں frame بھی insert کرنا ہے تو frame کو insert کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک empty element کا use کرتے ہیں اور اس empty element کا نام کیا ہے frame element frame element کیا use کرتے ہیں frame element لیا frame element کے بعد ہم کیا لکھیں گے src لکھیں گے جو source ہوگا source equal to double inverted comma میں ہم کیا لکھتے ہیں اس کا syntax لکھو پورا syntax لکھنے کے بعد ایک example دو بڑی ایسا program بنا کے اور بس بول دو کہ اس پرکار سے ہم frame بناتے ہیں ایتی سندھ ہم راج رہا ہو گیا پانچ نمبر کا کیلئے بتاؤ سمجھ میں آیا کیلئے کیلئیر نا frame سمجھ میں آ گیا اور اس کے اور کوئی attribute نہیں ہوتے ہیں frame بنانے کے کیول اتنی attribute ہے جو کی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے کیلئیر چل آگے بڑھتے ہیں اب اپن کو سیکھنا ہے کیا بنانا یہ source لکھنا جروری ہے کہاں اس میں ہاں بلکل نہیں لکھنا ہے دیکھو یہ frame set ہے یہ بنائے گا set یہ کیا بنائے گا set اور frame کے اندر frame set اور frame دو الگ الگ چیزیں ہیں frame set set بنائے گا اور frame کیا کرے گا frame کا کام ہے اس html document کو as a frame اس set میں بیوستت کرنا جیسے ہم نے یہ بنا دیا set کتنا تھا آپ کا column میں بنایا ٹھیک یہ column میں پہلا 20-30% اس سے میں دوسرا 40 میں اور تیسرا 30 میں ٹھیک تو یہ یہاں پہ جو ہم html document لکھیں گے پہلا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس میں insert ہو جائے گا دوسرا جو لکھیں گے وہ اس میں insert ہو جائے گا اور تیسرا جو لکھیں گے وہ آپ کا اس میں insert ہو جائے گا لکھیں گے تو یہ یہ جو html document ہم insert کر رہے ہیں یہ html document کہاں سے آئے گا frame set سے کیون یہ decide ہوگا یہ کتنے row میں لکھنا ہے یا کتنے column لکھنا اور frame سے decide ہوگا کون سا html document اس کے اندر لکھنا خلیر یہ نہیں لگایا نا frame set open کریں گے اس کے بعد frame جو جتنے frame ڈال لیں آپ کو frame ڈالو اس کے بعد frame set کو close کر بات کسی کو کوئی دکت کوئی پریشا نہیں کوئی آپ اتتی تو اس پرکار سے آپ نے آج کیا سیکھا frame کو کیسے بنایا جاتا ہے کل کی class میں ہم سیکھیں گے form کیسے بنایا جاتا ہے most important topic ہے form کیسے بنایا جاتا ہے جو آپ registration form کرتے ہیں form کیسے بنایا جاتا ہے تو اس form کو فل کرنے کے اپن کیا کریں کل attribute سیکھیں گے اور element سیکھیں گے کون سے element ہوتے ہیں کن 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 use کر کے اپنی سب چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے تب تک آپ frame بناتے رہے ہیں image insert کرتے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں وہ سب اپنی programming کرتے رہو گھر پہ html document کو بناتے کرتے رہو جہاں بھی دکت آئے آپ ہم سے بلکل پوچھ سکتے ہو youtube class میں پوچھ سکتے ہو نہیں پوچھ نا تو comment میں پوچھ لو twitter پہ پوچھ لو www.as technique institute dot com پہ اس پہ بھی نہیں پوچھ نا تو whatsapp group میں پوچھ لو جہاں وہاں ہم تب تک اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں لوگوں کو کھیلائیں تب تک سب بائی بائی رادی رادی السلام وآلیکم سستی عقال جہند چہ بھارت